نمازکار دوستو میرا نمیر آیسن اور آیسنز گراج پر آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے اس پاجو ویسپا کے فرانٹ بریک شوز ریپلیس کرنے ہیں وہ تو ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کیجئے گا اور چینل پر پہلے بار رہے ہو تو سبسکرائب کرنے کے لیے یاد رکھے گا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایدھر میں نے براک کیبل کا نٹ جو ہے وہ ہے وہ علیہی نکال دی ہے ایدھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایسا رہے گا اور اس کے اختیتون نہتز T بریک کے بعد ریلیز کرنے کے بعد اگلی چیز جو آپ کو کرنے ہیں وہ ہے آپ کو ایک سکروڈ رائیوہ لینا ہے اور ادھر یہ نٹ کے اوپر ایک کیپ رہے گا ایک کیپ کو آپ کو ایسے پرائی آؤٹ کرنا ہے یہ نکل گیا میرا کیپ اس کو نکل کے سائیڈ میں رکھیں تو کیپ کو نکلنے کے بعد اندر آپ کو دکائی دے گا ایک نٹ تو اس نٹ کو بائیس ایمیم کا ساکٹ لگتا ہے تو ایک بائیس ایمیم کا ساکٹ لیجے اور ایک لمبا پائپ استعمال کر کے اس نٹ کو لوز کیجئے تو یہ لوز ہو گیا میرا نٹ تو یہ نٹ کو لوز کرنے کے بعد اس کو گما گما کے ابھی پورا بہار نکال لے ابھی اس گاڑے کے اوپر آگے ایک ہی شوکس رہتا ہے جو آپ نے اب تک نوٹس کیا رہے گا اور اس گاڑے کے اوپر کام کرنا بہت ہی اچھا ہے دوستو یہ ڈیزائن یہ ایسے کیا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھے طرح سے کام کرنے کو ملے تو یہ نٹ نکالنے کے بعد اگر آپ ٹائر کو کچھو گے تو آپ کا ٹائر آرام سے اسے باہر نکلے گا تو ٹائر باہر نکلنے کے بعد آپ کو دکھائی دیں گے آپ کے بریک شوز کتنے آسانی سے ہم لوگ ادھر تک پہنچ گئے ہیں وہ آپ لوگ دیکھی سکتے بعد میں اس بریک شوز کو کلپ لکس جیسے رہیں گے جو آپ کو ایک پلائر لے کے ایسے پریس کر کے باہر نکالنے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل گیا میرا ایک کلپ یہ دکھنے میں کچھ ایسا دکھتا ہے تو ایسے دو رہیں گے دونوں کلپس کو ایسے پریس کر کے باہر نکالنے کے بعد اگلی چیز جو آپ کو کرنے ہیں وہ ہے اب آپ کو آپ کا بریک کیبل جو کنیکٹڈ رہتا ہے وہ لیور ہے وہ ایسے ٹوڑا نیچے کرنا ہے اب اس بائک کا سسٹم ٹوڑا آلگ ہے تو دیان سے دیکھے گا تو اس کو نیچے کرنے کے بعد آپ کو ایک سکرو ڈائیور ایسے اندر ڈال کے یہ بریک شوز کو پری آؤٹ کرنا ہے یہ پرانے بائکوں کی جیسا نہیں ہے توڑا ایڈوانس سسٹم ہے تو بہار نکالنے کے لئے آپ کو توڑی دکت ہو سکتی ہے تو ایسا سکرو ڈائیور اندر ڈالے اور شوز کو نیچے کیچے اور بعد میں بہار پری آؤٹ کیجئے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ سائیڈ میں میرا بہار نکال گیا ہے سپرنگ کے سائیڈ میں اب بھی دوسرے سائیڈ میں جائے اور دوسرے سائیڈ میں بھی ایسے پری آؤٹ کیجئے تو یہ میرے بریک شوز ہو گئے ہیں بائک سے الگ اب یہ میرے خراب نہیں ہوئے ہیں اس گاڑ کے بریک کی شوز تھے اس کا بریک کیبل خراب ہو گیا ہے بریک شوز ٹک ٹک ہے تو اگلی ویڈیو میں کیبل بھی کیسے ریپلیس کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو یہ آپ لوگوں کا چینل ہے آپ لوگوں کے پیار سے چلتا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے لئے یاد رکھے گا اب یہ شوز کو واپس ڈالتے سمائیں آپ کو لیور جو ہے وہ اس پوزیشن میں رکھنا ہے یہ دیان سے دیکھے گا اور ادھر ایلو لائن سے مارکنگ بھی کیا ہوا ہے کہ ادھر اس کا پوزیشن ہونا چاہیے وہ تو بہت ہی اچھی طرح سے بائک کو ڈیزائن کیا ہے کام کرنے کے لئے مجھے تو بائی مزا آگیا اس کے اوپر کام کرنے کے لئے تو ادھر کی ایریا تھوڑی پیٹرول لگا کے کلین کیجئے گا آپ کے نئے شوز کو تھوڑا سینڈ پیپر مار کے رف کیجئے گا آپ کے ہاتھ دوئے گا اور بعد میں ادھر نئے شوز ڈالنے کو چالو کیجئے ابھی نئے شوز ڈالتے سمائیں بریک شوز کے اوپر جو سپرنگ رہتا ہے یہ سپرنگ آپ کو پہلے واپس لگانا ہے سپرنگ لگا کے پہلے دونوں شوز کو جوڑیے دونوں شوز کو جوڑنے کے بعد ابھی یہ واپس ڈالنے کے لئے تھوڑا ٹھیکی ہے تو اوپر کا شوز جو ہے پہلے اس ایکسٹینشن کے اندر ڈالے نیچے والا شوز جو ہے وہ ابھی پورا اندر مٹ ڈالے گا اس کو کیسے لگانا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سسٹم تو اوپر والا اندر جانے کے بعد ابھی آپ کو نیچے والا شو جو ہے وہ بہا نکالنا ہے پھر اس کو پورا سپرنگ کے سائیڈ میں اندر ڈالنا ہے اور پھر ایسے ایکسٹینشن کے اوپر پلیس کرنا ہے تیچ کے ابھی ایسا اندر نہیں جائے گا اس کے اوپر ایک ہتھوڑا لے کے تھوڑا آپ کو کھٹکٹا کے اندر ڈالنا پڑے گا ابھی اس کے اوپر اور کوئی تکنیک ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن یہ تکنیک استعمال کر کے میرا کام ہو گیا ہے ابھی اوپر کے شو کے اوپر ایک ہتھوڑا مارا تو وہ بھی ان پوزیشن میں آ جائے گا ابھی ہتھوڑا مارتے سمجھے دین سے مارے گا زیادہ بھی زور سے مت مارے گا اور شوز کو توڑ مت دیجے گا تو ہلکے ہلکے سے آپ کو ٹیپ کر کے اندر ڈالنا ہے ابھی بریک کبل میں نے ادھر کنیک کر دیا ہے اور اس کا نٹ بھی ڈال دیا ہے تو بریک پریس کیا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو سب ٹک ٹک اندر چل رہا ہے تو اب ٹائم ہے جو کلپس ہم لوگ نے نکال لیتے وہ کلپس واپس بٹانے کا اگر آپ کے بریک شوز ٹک سے اندر نہیں گئے ہیں تو آپ یہ کلپس نہیں ڈال سکو گے اگر آپ کا کلپ ٹک سے اندر جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے آپ کے بریک شوز ہوتے ہیں ریپلیس تو ابھی آپ کا ٹائر واپس لگائے اور ٹائر کے اوپر نٹ وہ ابھی واپس لگائے دیکھیں ٹائر ٹک سے گھمتا ہے دو اور وہ نٹ واپس ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو کیپ آپ نے نکال تھا وہ کیپ بھی واپس لگائیں بعد میں بریک ٹائٹ کر جتنا ٹائٹ آپ کو بریک جائے اتنا ٹائٹ کیجئے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یوسفل تھا اگر یہ ویڈیو یوسفل تھا لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میری چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کا دبائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آجائے اور ایسے کوئی بھی میرا نئے ویڈیو میس نئے ہوگا تو اب میں ملوں گا آپ کو میری اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائنگ ٹیک